موسیقی 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 توجہ ہے میں بڑی جلدی رنال جناب نو جناب سیدادہ کا سیدہ سنان لگنا جناب باکر نو میں ایک جملہ ہور چاکھا ایک کو جملہ کائنات بند کر کے میں جناب دے نظر کرنے لگا امینہ امامت نو بی بی زینبہ دے جنہ نو سمجھ نہیں آئی انہ نو میں کی کر سکنا میں سلام کر سکنا تے زہرادہ لال سیدادہ نویں ارشان تا رنگ لائے جیڑا پڑ گئے مولا زیادہ تاثیر دے زبانے چھ خور مولا بڑا دا کر بڑھائے انہ نو بہت اچھا پڑے لیکن میں نو مسکین نویں سنو تا سی میں کہہ امینہ امامت نو بی بی زینبہ دے نے تے بندیاں دے اتو گل لنگ گئے یہ تھوڑی جی کھول کے میں گل کر کے بلکل جناب نو چار مزرے زنان لگانے میرے لوگے کہہ دے جن دے کھول مکے دے کافر تے مشرق اپنی امانت رکھن اسنو محمد مصطفیٰ آنڈے نے جن دے کھول اللہ دو امام بتور امانت رکھے اسنو بی بی زینبہ دے ہت کڑا کر کے سارے بولو ہی داری بی بی پاک تو انہو ارشان تا رنگ لائے سوائے غم شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو میرا دل چاندہ بھی جنی دیر میں اس ممبر دے مسلطے نماز مودت ادا کران اس نماز دا کعبہ جیڑا ہے قبلہ جیڑا ہے او دہلیز سیدہ ہو گئے توجہ ہے انجھ میں لوگے کہا جے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے تھوڑا جا بولیا جی انہوں دا ذکر جی انہوں دے ذکر جی بولیا بندے دے شجرہ نصب دا پتہ لگ جاندہ ہے ویسے ذکروں نہ دے جنہوں دے ذکر دی تاثیر دی وجہ تو گنگے بھی بول پوندے نے تے میرا خیال ہے بھی تُسھی سارے زبان آلے بیٹھے ہو میرے سامنے تے آج کل تے تے کوالی کی سننی ہے کہ بابا دے دربار چڑیاں بول دیا حد نہیں موقع گئی بابا دے دربار چڑیاں بول دیا پہ یعنے ایتے تُسھی جن دی جتی تر لیو لے کہ گاندے ہوندہ ذکر ہے انہی میرے لوے کہنے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے انہی میرے لوے کہنے زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے میں پیادا مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا ارے زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا ہاتھ کھڑکہ کر لیڑے بولو حیداری اس پاک بی بی تے خالق نو بڑا اعتماد آئی جو دو امام بی بی نو بطور امانت دیتے توجہ ہے کربلا دے میدان جنہ ملا انہا اسغر نو نہیں چھڑیا انہا سجاد نو کیوں نہیں قتل گئی تھا قدیعے سے انگل تو ہوں یا سرزاویتوں میں بکیا کرو نا ابا کرنا کیوں نہیں کچھ کر سکے میں نو قرآن دے قسمیں ہر جگہ تھے میری سین محافظت کی تیئے امامت دی تو میں جناب نو کسیدہ سنان لگ گا جو پاک موظمہ فرمایا علین شام متیں سمجھیں کہ تُو ساڑے تے غالب ہو جائیں میرا ویر حسین جنگ کر کے نہیں تیرے کڑک اٹھا میرے حسین دا مقصد شہادت آئی ابباس دی تمنا شہادت آئی اکبر دی آرزو شہادت آئی تیاتل میں دسا میں علی دی علیہ دی میں لفظ علیہ دے تھوڑی گفتگو کرلا بس میں اتھوی کسیدہ شروع کردنا ہے اے تُو سا سنے ہونا ہے زینب علیہ پتہ تو انو سارے انو ہیں میرے نانو چوکھے پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو بس اگائی دے ناستے میں تو اڈر نو کر جویا میں دسا لگاں کہ علیہ کس نو آدن انہی میرے لوگ کھا جے علی دے مونس نو علیہ آدن نہیں بندے ہوں سمجھ آئی پھر سن لو مرد ہووے تے علی اگر مستور ہووے تے اس نو علیہ آدن بی بی آئی در باہر دے میں جلدی کران بیلکل نہ میں انداز نار جناب نو کا سیدہ سنان لگاں ایک کمینے اس تختالے ملاون نو پوچھے آتو تا محمد دا کلمہ پڑھنا ہے ان دا پتر تصا کیوں کوئی اے اندھے میرے اختیارات نو نہیں بندا جڑے والے سکے نا میرے اختیارات نو نہیں بندا اس والے علی سردار دی علی دی قدم ودایا بی بی دی آوازان دی او تیرے تے خدا دی لانت ہوئے تیرے اختیار اٹ کی ہے اے دا لشکر میرے کوڑ تخت میرے کوڑ بخت میرے کوڑ فوجاں میرے کوڑ حکومت میرے کوڑ ایک نہیں ستونجہ ملکان دا میں بادشاہاں سب کچھ میرے اختیار اٹ چے اس میں لے آپ پاس دی مرکزادی دے پاس دیکھ کے آری اگر سب کچھ میرے اختیار اٹ چے او جیڑی کھڑکی چو ہوا پہ یوں دی یہ من روک کے وغا بندے تو سی تھکے ہو تے واسطہ جے اس سے پاک سیندہ اگر میرا حق نام بنے تو میرے نام نہ بول لیا جی تو یہ حق بنے تو پھر جڑا بندہ چپ کر کے اس پاک معظمہ دے ذکر چو آواز بچا کے اپنے کار لے گیا اندھی آواز سوائے کارج فساد پوان دے اور کسے کام نہیں ہو نہیں بی بی فرمایا کھڑکی چو ہوا پہ یوں دی یہ روک کے وغا اے اندھا میں نہیں روک سکتا بی بی فرمایا تیرے پال تو جانور میں گھوڑے اے بار بار پہ رکھ دینے بار بار چک دینے اندھا انٹاپاں دے آواز روک آنڈا میں نہیں روک سکتا اٹھانے گڑھائیں تلینگانے اندھا دے کھڑکن دے آواز روک ایک امینہ آنڈا میں نہیں میرا پیو دادہ بھی نہیں روک سکتا اس ویلے آلیہ دے آواز انڈی بکواس بند کر تیرے ورگرہ پیو دادہ ہندہ ہندہ ہی کوئی نہیں میری آلیہ سیندی آواز انڈی اگرے تو نہیں کر سکتا تیرے اختیارت کی میں نے کوئی بھی نہیں کر سکتا جڑوے لے سکے نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس میں لے ابباس دے مرشد زادی اپنے باب علی علی جلال آئے اپنے باب علی دے لہجت میری سیندی آواز آن دیئے اس کو خاموش کھڑکی دی آواز رک گئی کوڑیاں دیئے ٹاپاں دیئے آواز رک گئی ٹلیاں دیئے آواز رک گئی توجہ ہے بلکہ میں نے کیوں نہ کھانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جلال ولی اللہ اٹھاران ہزار مخلوق دیئے نبضہ رک دیئے کیونکہ دربارے صرف علی دی تھی نہیں بولی بی بی نے خطبہ دیتا ہے اس کو تک ہے لہ جائے حیدر کرارچ میرے لوگے کہتے ہیں بات جو مولوی فتوہ تو دیتے ہیں اکھی اور میں پہ آنا لہ جائے حیدر کرارچ بی 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 بولی تے علی سردار دی زبان عام زبان نہیں لسان اللہ اور بولو تا صحیح نا یار تھوڑا جا یعنی اللہ دی زبان ہے جو بولی یہ میری پاک سین آو بھائی تو میں جناب نظر سن لگا کہ اس کو تکر تسان سارے ہیں سنے ہیں اس کو دے بعد حالت کی ہوئی یہ توجہ ہے میں بالکل خطبہ نہیں پڑیا میں ربائی نہیں پڑی میں توڑا ایک لمحہ زایاں نہیں کیتا تے میرے کوڑو ایک پاک سین دا کسیدہ سن لو ہے سارے ہیں دا دل نا جی میری پاک مہزمہ دی زادتے اچھے آواز نال پڑو سلوات سلوات انجے پڑو جی میں سویرے دنیں اٹھ بجے پڑی دیئے رات دے اٹھ بجے آنگو نہیں پڑی دی کسیدہ سارے دن دے ہو جازت بی بی پاک تو انوار کھاندر انگلہ ہے خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا سارے ایک تک بے زبان ہو گئی ہے یہ تو ساں شیر بھی ہے جب میرا غرق کیتا نا تو میں اس سویلے پنجاب بھی ایک شیر پڑھ کے تو انوار سلام کرنا نا جو سینوک ہے میرے پاس ہے میں پیادا خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا سدائش تک بے زبان ہو گئی ہے میری نصر یہ ہوئے جو اس تک بے بعد شام دہ حال کی ہوئے بازار دہ حال کی ہوئے دربار رکھی آلوے فطرت تبدیل کی رکیتی علی دی آلیہ تھی سمجھے رہے ہیں مولا علی علیہ السلام نمانکہ جو آنے ہی تھے آجو خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا سدائش تک بے زبان ہو گئی ہے خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا سدائش تک بے زبان ہو گئی ہے جلالت یہ لہے جائے ہے درے کی دیکھو کہ کن کی حقیقت آیا ہو گئی بی بی پاک تو انہار چھان تو گانگلا ہون میں نے پتہ لگ دیا میں چنگا پیا پڑھنا زہرہ دلال تلوستے رکھے جر جس مقام تبیتے ہو میں وعدہ کی تے کوئی تکشریح نہیں کرنی اس کو تباد حالت کی ہوئیے سر چاہیں تبکھی میرے پاسے میں پیدا خدای خاموشی میں دھلنے لگی ہے کہ ہر شہ کی فطرت بدلنے لگی ہے ہجا آگتا صحیح نا پاک صحیح نا تو انہار چھان در انگلائے شالہ دی وہ پہ بات خدا دی تو انہار چھان در انگلائے میں پیدا خدای خاموشی میں دھلنے لگی ہے کہ ہر شہ کی فطرت بدلنے لگی ہے خدای خاموشی میں دھلنے لگی ہے کہ ہر شہ کی فطرت بدلنے لگی ہے یہ آبے رمہ چھان در انگلائے یہ آبے رمہ چھان در انگلائے ہوا بھی دبے پاؤ چلنے لگی ہے شالہ جی وہ پہ مولیہ تو انہار چھان در انگلائے یہ حق ہے جی میں نوکرہ گلفام بھائی چاچو جان نی نظر پہ آن دے زہرادہ لال تو انہار چھان در انگلائے یہ دے خیر تو میں نے بڑا نام دے دنے میں اس تو پہ ہوئے نا زہرادہ لال تو انہار چھان در انگلائے سر چاکے میرے پاسے اس کو دباد حالت کے دیو یہ میں پیدا خدای خاموشی میں دھلنے لگی ہے کہ ہر شے کی فترت بدلے لگی ہے یہ آبے روحشان کے دہ نہیں ہے ہوا بھی دبے پاؤ چلنے لگی ہے صداوں کی تخلق سے پہلے والی صداوں کی تخلق سے پہلے والی مکمل ہی حالت وہاں ہو گئی ہے بسم اللہ مرکھان در انگلائے میں در سن لگاں جڑویلے میری پاک سینوں اس کو تکھے بادار دا کیڑا حال آئی دربار دا کیڑا حال آئی بلکہ پورے شہر شام دی حالت کی ہوئی ہے آئی سارچاک وککی میرے پاس میں پیادام بازار ستم کا ہے ہنگام گونگا کے لگتا ہے سارا شہر شام گونگا جاگ 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 بی بی پاک تھوڑا حالت کی اندر انگلائے جو حق جی شاللہ جی وہ پیس ہے جیدہ دیکھنے جنہیں میرے سامنے مات میں بیٹھے ہو آئی نیادہ حسین وککی میرے پاس میں پیادام بازار ستم کا ہے ہنگام گونگا کے لگتا ہے سارا شہر شام گونگا بازار ستم کا ہے ہنگام گونگا کے لگتا ہے سارا شہر شام گونگا کے جلوت سے مظلومیت یوں ہے بولی ستم ہو گیا ہے سر آم گونگا جاگ جاگ تا تھا ہی نا جاگ تا تھا ہی نا بات شہر شہر شام گونگا بازار ستم کا ہے ہنگام گونگا کے لگتا ہے سارا شہر شام گونگا کے جلوت سے مظلومیت یوں ہے بولی ستم ہو گیا ہے سر آم گونگا خاموشی بی خاموش سنتی رہی ہے خاموشی بی خاموش سنتی رہی ہے ولایت کی جس دھم ازا ہو گئی ہے زہرہ دلال تن وزتے رکھے یو حق کے ذکر جناب سیدہ ایٹ بولن دا شیر تا میں ہون پڑن لگا دیواراں تو بارشنہ نمیٹسیند ہے اے دلاؤں تے نکشنا ہوئے تو میں غالب منظور ہی نہیں مگر بھائی جان ایک ایک سطر تے پوری پوری توجہ چاہنا نیازہ سیند سار چاہیی تبکھی میرے پاسے جڑویلے میری پاک آلیا سیند فرمایا ہے اس کو خاموش فطرت کی میں تبدیل ہوئیے جڑ جس مقام تبکھی سار چاہیی تبکھی میرے پاسے میں پیادا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی موت کی ہچیں کی لیتا نہیں ہے بات خدا دی تو انہارکھان درنگل آئے اگلی جڑی میں سطر پڑھیں لگا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ دی قسمیں اگر توڑ تو ساں چارے سطر سنننے گا نا ایک سطر نویت کر کر سننے آوندے سال تاں یاد نہ رہے میں غالب منظور ہی نہیں مگر نیازہ سیند سار چاہیی تبکھی میرے پاسے میں دلسل لگا اس کو تاکھن دے بعد حالت کے رئی ہوئی ہے سار چاہیی تبکھی میرے پاسے میں پیادا کوئی درد سے بیس سکتا نہیں ہے کوئی موت کی ہچیں کی لیتا نہیں ہے کوئی درد سے بھی سکتا نہیں ہے کوئی موت کی ہچیں کی لیتا نہیں ہے قسم سے خموکی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں پاک سینڈ تو انوار کھانڈ رنگلہ ہے شاہلا جیو پی جیو پی حالک پتران دے بخدے زہرادلال تنوستیں رکھے یوہا کے آخری سطر سے بھی مکمل توجہ چانا اے پہلی ورنہ تسیل سنوں گے آخری سطر نیازہ سینساہ چاہیتے ہیں کہ میرے پاس میں بھی آنا کوئی درد سے بھی سکیتا نہیں ہے کوئی موت کی ہی جگلیتا نہیں ہے قسم سے خموشی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں ہے سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے سخن سوچتا تھا خدا کی طرف سے بھی نا ہو گئی ہے تیرا رجب دی حیدر دی مانے اللہ دیکھو لو اندہ گھر رہ لیا اندہ سنڈا جیو میں نے تو سی سارے پیش دے ہو تو کبرج بھی بڑا ہے میرا اندہ جے گلی آدھ رکھا جے آئیے میرا حق بڑھے تو تو چپ کر گی نا تو پھر یاد رکھے جو میں کبر جو بڑا نیرا ہوں دا ہے جیشن دا جو قصیدہ میں نو آکھا جے یار نا میں نو پیسے دے آجے قصیدے جو بولو تو صحیح نا تو سی ذکر علی علیہ السلام میں جو بھی آکے چھہ رہے ہو اندھنی نہ کرنے نا مرشد علیدہ صدقہ تیرا رجب دی حیدر دی مانے اللہ دیکھو لو اوندہ گھر لہ لیا ہو یارو اللہ دیکھو لو اوندہ گھر لہ لیا تیرا رجب دی حیدر دی مانے اللہ دیکھو لو اوندہ گھر لہ لیا ہو یارو اللہ دیکھو لو اوندہ گھر لہ لیا دیوار وچ دار اللہ لمند کی فر شہر علم تو اوندہ در لیل بات شہدہ لی سہرادلال تن وستے رکھے ایو حق بسم اللہ آج 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 آرہ اے ہنہے ریچو آیا جے سہرادلال تن وستے رکھے ایو حق ذکر علی علیہ السلام بہت سوڑا سوڑا جے بہت سوڑا سوڑا جے میں کار تک تو انو چوڑی چوک کے دعا دین دا جائیں دا چار چیزیں بڑی لوڑوں دی بچے واس تھے دائیاں دی خوراک دی بچے دی پوشاک دی بچے دے بستر دی شیر میں پڑھن لگا سگت سردارے ہو دی کنیز دا میں پوٹا رہا ہوں بابا گلشن کیا زاکری وڈ ہے سانو مسکینن تو ہوں دا ہی کج نہیں اسی تہنہ دے نوکر ہوئے انہاں فرمایا بھی لکھ دینے آج دے خرجتے میں کسی دے دا خیر پڑھن لگا قرآن دی کس میں ریت پڑھن لڑا بندہ ترن لڑا بندہ سیدہ پڑھے انہاں یہ تھو رہا نہ پھٹ جانتے اسی شیخ پر یہ نہیں زہرہ دلال تون وزدیں رکھے چار چیزیں دی بڑی لوڑ انہاں دی دائیاں دی پوشاک دی خوراک دی بچے واس تھے بستر دی لیکن وہ بچہ بچہ نہیں انہا دیڑا ہوں دے کھوڑوں آوے تے سدہ ہوں دے بڑے چاہوڑا میں در سن لگ داؤ علی صدر دی امہ اچھاپ چیزیں کڑی کڑی جا توقی میں منگائیں گا اس بچے تو لے کے آخری یلالی تک توجوزہ تھا لے باؤں سان چاہیں تبے کھ میرے پاسے میں پیا جاؤں اری شاہ تو بی بی نے حلی دائیا بلوائیا اور جی وہ جو ہے لیا ہوں خالہ جی وہ مانہ تو انوار کھاندر آنگل آئے امام حسین بس دے رکھیں تو ہڈی کیا بات ہے شاہلہ جی وہ پہ بھائی جان تو انوار کھاندر آنگل آئے مالک میں پیادا ہوں اری شاہ تو بی بی نے ہندائیا بلوائیا اری شاہ تو بی بی نے ہندائیا بلوائیا جنت جامبو شاہ کا بچڑے دیا مانگویا ایزت پہ عظمت دکھامن دیکھیتے بچڑے دیکھیتے زبانے محمد جو قسمیں خدا دی خوراکا لیا زبانے ایزت پہ عظمت دکھامن دی خوراکا مانگویا ایزت پہ عظمت دکھا ایزت پہ لے زبانے پانی 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 ہمارتیگیا بادشاہ دادی تو نورکہ دے رنگل آئے آمین کھیر پڑھ کر چھاڑ دیاں دا منم آفی دے دیا زہرادلال تو نورکہ دے رکھے یو حق کے ذکر علی علیہ السلامی تیر بولن دا میرے دے سوال پیدا ہوں دے غالب عباس اے آم مستور نے علی جیباد شادی امائے اے تپاک سینڈ نے اپنے جوگا لے آئے ساڑھے جوگا کیلے آزو امبیاء جوگا کیلے آئے اولیاء جوگا کیلے آئے بلکہ ایک ایسی ہستی ہے اوہ میں شیر دسل لگا میں آزو سینڈ ساچا کے وکھے میرے بازے میں بے آ جاؤں اے چلیا ملکہ دا رہبر لیا شیعہ دا بات چھتا دی توڑوڑ کھنڈ رہنگلائے میں بے آ جاؤں اے چلیا ملکہ دا منظور تا صرف آکھ سکدہ نبیاء دا ناصر تا ولیا کا سہرہ تے اس بائلہ و خدا دی کسم بنتے اسد نے اپنے خدا تو بنتے نبی دا بات چلیا ملکہ دا یا 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 یا